میرے نام حمدللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل The Wild Thoughts کنٹریز کیسے ڈیفالٹ کرتے ہیں ہم آج اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ کوئی بھی ملک جو اپنی اکانومی کمزور جس کی ہوتی ہے وہ کیسے ڈیفالٹ کرتے ہیں آج پہل ہمارے سسائیٹی میں پاکستان میری ڈیویٹ بیٹ بیٹی سٹرونگلی چڑھ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو کیا ہوگا اور اگر پاکستان کو ڈیفالٹ سے کیسے بچایا جائے گا تو میں بڑے آسان الفاظ میں most easiest terms آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے کیسی سیچویشن ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے ڈیفالٹ کر گیا ہے اور ایسے کون کون سے ملک ہیں جو ہسٹی میں ڈیفالٹ کر چکے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی کنٹری میں جب ان کا جو خسارہ ہے جو ان کے کرزہ ہے چاہے وہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ہو چاہے وہ ان کا فارن ڈیفیسٹ ہو یعنی جو بائری ملک بائر کے ملکوں سے یا آئی ایم ایسے یا کسی اور بینک سے یا کمرشل بینک سے انہوں نے کرزے لیا ہے جب وہ کرزہ کوئی بھی ملک نہیں دے پاتا تو پھر ہم کہتے ہیں اور اس کے پاس جو فارن ایکسچینج ہوتی ہے جو فارن کرنسی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفولٹ کرے گیا ہے فارجمپل میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فرز کرنس کو شخص ہے جو جس نے گھر بنانا ہے اپنا تو وہ گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں اب بینک سے فارجمپل آپ نے لون دیا 20-30-407 روپے کا اور اس کے ساتھ بینک نے آپ کو یہ ایگریمنٹ ہوا آپ کا بینک کے ساتھ کہ آپ اگلے دس سالوں میں یا پندرہ سالوں میں وہ جو پیسے ہیں وہ اس کو کسٹوں میں لوٹائیں گے بینک کو تو سپوز کہ آپ نے اگلے 6-7 مہینوں تک ریگولرلی جو آپ کا کرز آتا وہ لوٹائیا کسٹیں آدھان کی لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ آپ کی جو کسٹ تھی دیو تو یور بیڈ ایکنومیکل سیچویشن جو آپ کی ایکنومی یعنی جو آپ کے گھر کا جو سسٹم ہے یا جتنے پیسے آپ کما رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کی کرز آئے اور آپ کی گھر کے جو خراجات ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک مہینے کے کسٹ مس کر جائیں گے دوسری کی کر جائیں گے تیسری کی کر جائیں گے ایونچولی جو بینک ہے وہ آپ کو ٹریس کرنا شروع کرے گا آپ کو چیز کرنا شروع کرے گا ہو سکتا ہے آپ کو بینک ایک دو دین دفعہ کال بھی کرے یا پھر وہ آپ کے خلاف کوئی اس کے بعد کوئی لیگل ایکشن لے کوئی لائن فورسمنٹ ایجنسی کوئی اور ایسی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آئیں آپ سے پوچھتاج کریں کہ بھئی آپ انہیں پیسے دے رہے سو ایسی صورتحال میں ان سچ کائنڈ اف ان سچ تینکس ہمارے باس ہوتا گیا ہے کہ پھر ہم ہی کہتے ہیں کہ ہاں اب آپ کیوں کہ اپنا جو کرزہ ہے وہ نہیں واپس کر پا رہے تو آپ اپنی بینکرپسی شو کرتے ہیں یا آپ ڈیفالٹ جیسے کر جاتے ہیں اچھا جب آپ ایک شخص انڈویجولی یا ایک کمپنی انڈویجولی ڈیفالٹ کرتی ہے تو اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے بینک کے سامنے کہ ہاں اب یہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو سب سے بڑا ایشو آپ کی ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے بعد دوبارہ کسی بھی یعنی آپ کوئی ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ خراب جاتے ہیں جب آپ دوسری دفعہ کسی بھی بینک میں لون اپلائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لون اپلائے کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے بنک لون نہیں پی کرنے دے تا کیونکہ آپ کی جو بینک کو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی نہیں رہی تو same is the case جب ایک ملک اپنے کرزے جو اس نے لیا وہ نہیں دے پاتا ملک کے پاس جو خزانے میں پیسے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا ڈیفالٹ ہے فورنڈ ڈیفالٹ وہ ڈیکلیئر کرتا ہے فورنڈ ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے یا کیوں نہیں دے پاتے فورنڈ پر ایک ملک جس میں جو جس جی ڈی پی ہے جتنے پیسے وہ کماتا ہے وہ اس کی ایرلی یا جس ریکٹ سے پیسے واپس پی کرنے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے حساب سے کم ہے ملک کا خرچ ہے ملک کے خرچ ہوتے ہیں اس نے لوگوں کو سرویس پر دی ہیں جو گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں چاہے وہ ملک کا بیورو کریٹ ہو یا کسی بیویس ہو ان کی تنخواہیں پی کرنی ہیں پینشنز پی کرنے جو گورنمنٹ سکوز ہیں وہ چلانے جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہیں وہ چلانے پھر باہر سے امپورٹ کرنے یعنی جو کرتے جو ڈی 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 جو ہوتی ہے وہ تو یہ ہے ملک میں ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے یعنی پاکستان اللہ نہ کرے گا پاکستانی کرنسی جو روپیہ ہے بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو جائے گا اس کی قدر بہت کم ہو جائے گی جب ایک ملک کی لوکل کرنسی ڈی ویلیو دوسرا کرنسی 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 ملک مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے مہنگائی کی جو انفلیشن ریٹ زیادہ بڑھ جاتے یعنی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان نہیں کیا پاکستان کے پاس ابھی بھی تین عرب ڈالر موجود ہیں لیکن پھر بھی ہماری سیچویشن ہے وہ بہت بری ہے پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال بہت خراب ہے پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اور ریپورٹ بتاتی ہے کہ تاریخی مہنگائی ہے اور اس سے زیادہ مہنگائی پہلے پاکستان نے شاید نہیں دیکھی اس کے بعد کوئی بھی ملک کیسے ڈیفولٹ کرنے سے بچنے کیلئے جو اس کا روزانہ کا استعمال ہے جتنے پیسے وہ یوز کرتا ہے اس کو کم کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ایلیٹ کلاس ہے آپ ان پہ زیادہ پریشر ڈالیں جو غریب لوگ ہیں پہ کم پریشر ڈالیں تاک اگر مہنگائی ہو تو اس سے وہ لوگ بردارت کر سکتے دوسری چیز کہ آپ اپنے لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس سے ملک میں دوبارہ مہنگائی بڑھتی ہے جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جو خاص دور پہ پیٹرول کی پرائیس ہیں گیس کی پرائیس ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہی پیسے وصول کریں تاکہ آپ اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکیں تیسری چیز جو ہے کہ کون کون سے ملک ہے اسے ہسی میں جو ڈیفالٹ کر چکے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کر چکے ہیں ان میں سب سے پہلے رشیا نے ڈیفالٹ کیا تھا جو ابھی ایک جائنٹ بنا ہوا ہے اگر چینہ کے ساتھ مل جائے تو سپر پاور کے امیدوار ہیں اس کے بعد ارجنٹینہ 2001 میں ڈیفالٹ کیا تھا اور ابھی بھی یہ ریپورٹ ہیں کہ ارجنٹینہ کا جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے پھر ایکوڈور ہے یہ 2008 میں ڈیفالٹ کیا تھا گریس ہے یہ 2015 میں ڈیفالٹ کیا تھا وینیز ویڈیویلہ ہے 2017 میں ڈیفالٹ کیا تھا اور اس کے بعد ابھی لیٹسٹ جو ہمارے سامنے اگزمپل آئی ہے وہ ہے سری لنکا کی جو 2022 میں پہ چلے چلیں آج کی ویڈیو مناظرین اتنا انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب دیکھے دیجئے اجازت اللہ حافظ